بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں پھر لپک کر آگے بڑھتے ہیں پھر دنیا کے کاموں کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا جس دن زمین کو بھونچال آئے گا پھر اس کے پیچھے اور بھونچال آئے گا اس دن لوگوں کے دل خائف ہو رہے ہوں گے اور آنکھیں جھکی ہوئی کافر کہتے ہیں کیا ہم الٹے پاؤں پھر لوٹیں گے بھلا جب ہم کھوکلی ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ یہ لوٹنا تو موجی بے زیاں ہے وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی اس وقت وہ سب میدان حشر میں آجمہ ہوں گے بھلا تم کو موسیٰ کی ہکایت پہنچی ہے جب ان کے پروردگار نے ان کو پاک میدان یعنی دعا میں بکارا اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے کہو کیا تُو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور میں تجھے تیرے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھے خوف پیدا ہو غرز انہوں نے اس کو بڑی نشانی دکھائی مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا کہنے لگا کہ تمہارا سب سے بڑا مالک میں ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَانَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو خدا نے اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑ دیا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا اسی نے اس کو بنایا اس کی چھت کو اونچا کیا پھر اسے برابر کر دیا اور اسی نے رات تاریخ بنائی اور دن کو دھوپ نکالی اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا اسی نے اس میں سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے کیا تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزت دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوب کب ہوگا سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو اس کا منتہا یعنی واقع ہونے کا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم تو اسی کو ڈر سنانے والے ہو جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے تھے